دیکھیں جی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو کہ پی جیز کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ آرائز ہو رہا ہے بہت سارے پی جیز ایسے ہیں جو کہ جن کے سائن آپسز نہیں سائن ہوئے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لوگ بک میں انٹریز پینڈنگ ہیں بہت سارے سپروائزز جو ہیں وہ ان کی انٹریز کو اپروو نہیں کر رہے لوگ بک کی بہت ساری جو ٹریننگ کے مسائل ہیں ان پہ میرا خیال ہے کوئی بات نہیں کر رہا اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو بندہ ایک جگہ پہ ٹریننگ میں آیا ہے اس کو فسیلیٹیٹ اگر نہیں کریں گے تو وہ ٹریننگ نہیں کر سکے گا ہر جگہ پہ کچھ بلو آئیڈ جو لوگ ہیں وہ ہیں جو کہ آویسلی فیورٹ لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کے فیورٹ اور مطلب ان فیورٹ لوگ ہوتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ جو بندے آپ کو پسند نہیں بھی ہیں اور اگر آپ کے وہ ٹرینی ہیں تو ان کے کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اگنور کر دیں اور آپ انہیں کہیں کہ جی ان کو بس دھکے کھانے دو اس وجہ سے اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ خودکشیوں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا میں ایک فورٹھیئر پی جی سے ملا اسے میں نے کہا کہ یار بھائی آپ نے کتنی سیجرییاں کر لی ہیں ایک سیجری کے وارڈ میں تو وہ کہتا جی ہمیں تو کوئی قریب بھی نہیں جانے دیتا کسی سیجری کے میں نے کہا کیوں کہتا جی وہ کہتے ہیں کہ بس وہ فلان آدمی ہے اسی کام نے کروانی ہے تم تو نکارہ ہو تو تمہیں کوئی کام نہیں کروائیں گے ہم مگر پرابلم یہ ہے کہ آج سے سال کے بعد جب وہ پاس آؤٹ ہو جائے گا جب وہ ایکزام دے گا وہ نکل جائے گا کنسلٹن بن جائے گا تو کام تو اس نے بھی کرنا ہے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ فیورٹ ان فیورٹ لوگ ضرور رکھیں ایک وارڈ میں مگر جو ایک ایوریج روئیہ ہر کسی کے ساتھ رکھیں اور ہر کسی کو اپنا بچہ سمجھ کے سکھائیں یہ نہ کریں آپ کے اپنا بس ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رو اور وقت گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا یہ آپ کی ذمہ داریہ ہو سکتا ہے کچھ لڑکے جو ہیں کمزور بھی ہوں وہ اتنا ان کا اپٹی چوٹ کچھ لوگوں کا آئی کیو بہت آئے ہوتا ہے وہ بڑی جلدی لرن کرتے ہیں کچھ لوگوں کا آئے کیو اتنا تیز نہیں ہوتا وہ اتنی جلدی لرن نہیں کر سکتے تو یہ تو آپ نے ازا سپروائزر ایسیس کرنا ہے کہ وہ بندہ کتنی اس کی کپیسٹی ہے اس کو اس حساب سے کوشش کریں آہستہ آہستہ ایک بیس لائن اچھا کنسلٹن ضرور ہو ایک بیس لائن چیزیں اسے ضرور آتی ہوں مگر یہ علمیہ ہیں بہت زیادہ ایک تو یہ بھی علمیہ ہیں کہ آج کل وارڈز میں پچاس پچاس کے قریب پی جی ٹرینی پہنچ گئے ہیں کچھ وارڈز میں اور وہاں پہ اتنے بندے ہیں کہ پروفیسروں کو یا سپروائزرز کو نام بھی نہیں پتا کہ یار میرے ٹریننگ کتنے ہیں میں تو اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل مسود مجھے کہتے ہوتے تھے کہ یار میں ہمیشہ پروفیسروں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار تم اپنے ٹرینیز کے نام بتا دو نائنٹی پرسنڈ لوگوں کو تو اپنے ٹرینیز کے نام ہی نہیں پتا پوروں کے کہ یار کون سے لوگ ہیں مجھے جو میرے وارڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہی سے شو ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا اپنے وارڈوں میں مریضوں کی منیجمنٹ میں باقی چیزوں میں تو یہ ایک علمیہ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرتا اور یہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود سب نے ٹھیک کرنی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ایز ای کمیونٹی ہم دوسرے کو لک آفٹر کریں اور ڈاکٹروں کے ان بیسک چیزوں کو کریکٹ کریں تاکہ اچھی کوالٹی کے ڈاکٹرز پروڈیوس ہوں اور ایک آلٹیمیٹلی مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا اس ساری ایکسرسائز سے جب تک ہم اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک سب سے زیادہ سفرنگ اینڈ پہ تو عوام ہے کیونکہ علاج موالجہ تو ان کا بھی ہو رہا اور ہم بھی کسی بھی ٹائم پیشنٹ بن کے ہسپٹل میں آ سکتے ہیں تو اس لیے مست ٹرائے کہ انڈر گریجویٹ لیول پہ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ سٹوڈنٹس کو ایکول توجہ ملے اور ہر بندہ جاہے وہ کمزور بھی ہے اس کو ہم سپورٹ کر کے ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکے